نمشکار آداب سسرے کال سواقت ہے دوستو آپ کا مروت راج جرنے کے اندر اگر آپ گومنے کے سوکین ہیں تو آئیے ہمارے پیارے الور میں الور میں آپ کو سروس ریشت درسنے اسطن ملیں گے اور کلے امارتیں اور جنگل بھی دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آج ہم الور کے جو ٹوریشت پہلے سے ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھنا ویڈیو کافی کمال کی ہونے والی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں آپ کو وہ نولیج دیکھنے کو ملے گی جو ہم کسی بھی ٹوریشت پہلے پہ جانے سے پہلے اس اسطان کے بارے میں جاننا پسند کریں گے تو چلیے گاہج ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہمارے ویڈیو کے انت میں آپ کو کچھ اچھی گائیڈ بھی ملیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا دوستو سب سے پہلے ہم الور کے اتیاز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یارہ سو چھے میں وکرم سومت آمیر کے راجہ نے اپنے نام کے تحت الپور نام کے سہر کو استعبت کیا جو بعد میں الور بن گیا اس سہر پر کئی راجبوت راجہوں نے ساسن کیا جس میں خانجادہ راجبوت نکم راجبوت بڑگوزر راجبوت اور اند میں نروکہ راجبوتوں کے نام سے سامل ہیں راجبوت راجہ نے پرتاب سنگھ نے ایک سمجھوتے پر بردپور کے جانٹ راجہ سے الور کلے پر کبجہ کر دیا تھا اور انہوں نے آدھونک الور کی نیو رکھی جو اپنویشواد کے دوران ایک ریاست بن گیا 18 مارچ 1948 میں راجے کا تین پڑوسی ریاستیں بردپور دولپور اور کرولی بھی مل گیا تھا 15 جون 1948 کو الور کو پڑوسی ریاستیں اور اجمیر چھیتر میں آدھونک راجستان بنانے کے لیے جوڑ دیا گیا اس کے بعد اس کو راشتے راجدانی چھیتر بھی بنا دیا گیا جس کے بعد اس کا تیزی سے وکاس ہوا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں الور سہر کے پریٹک استلوں کے بارے میں نمبر ایک پر آتا ہے دوستو بالا قلہ بالا قلہ یا الور قلہ الور سہر کے اوپر اراولی رینج میں استیت ہے یہاں قلہ الور سہر کے پرمک پریٹک استلوں میں سے ایک ہے جس کا نرمان پندروی سبدہابدی میں حسن خان میواتی دوارہ کیا گیا تھا بالا قلہ الور سہر سے تین سو میٹر اونچی چٹان کے اوپر استیت ہے جو سہر کو ایک راجستی ہاتھ سے پردان کرتی ہے اگر آپ بالا قلہ گومنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں ہر حصہ اپنے اتیاز کو بتاتا ہے نمبر دو پر آتا ہے بانگڑ کا قلہ بانگڑ کا قلہ الور جلے کے اراولی پروت مالا میں سریس کا ابیاران پر استیت ہے یہاں قلہ ڈھلان والے علاقے میں پاڑیوں کے تل پر بسا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت بیانک لگتا ہے بانگڑ کا قلہ الور سہر کا ایک بہت پرسید پریٹک اسطل ہے جو اپنی بھوتیا قصوں کی وجہ سے سب سے زیادہ چرچہ میں بنا رہتا ہے بانگڑ قلہ یہاں ہونے والی گھٹناوں کی وجہ سے اتنا زیادہ فیمس ہے کہ کوئی بھی اس قلے کے اندر اکیلے جانے سے ڈرتا ہے اس قلے میں رات کے سمیہ پریٹکوں اور اسطانیے لوگوں کے پریویس پر روک لگا رکھی ہے نمبر تین پر آتا ہے سیٹی پیلیس سیٹی پیلیس الور میں دیکھنے کی سب سے اچھی جگہوں میں سے ایک ہے جس کو وینے ویلاس مین کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ ہے مہل مغل اور رازدانی ڈیجائن کے سندر مصرن کے ساتھ واسطو کلا کا ایک چمتکار ہے جو آپ کو سائی جیون سیلی کی جلک دیتا ہے سیٹی پیلیس کی دیوار چھت پر بیت چتر اور میررار ورک اس مہل کو بیہد آکرسد بناتے ہیں جو پریٹکوں کے لیے الور کی سب سے آکرسک جگہوں میں سے ایک بنی ہوئی ہے دوستو نمبر چار پر آتا ہے موسی مہارانی کی چھتری موسی مہارانی کی چھتری الور سیر کے مکہ مہل کے بار اسطیت رازتان کے سب سے پرسید اسمارکوں میں سے ایک ہے موسی مہارانی کی چھتری کو وینے سنگھ نے اٹھارہ سو پندرے میں مہاراجہ بکتاور سنگھ اور ان کی رانی موسی کی اسمرتی کے روپ میں بنایا گیا تھا یہیں سندر سینو ٹاپ راجہ اور راجہ کی قبر کو آسرے دیتا ہے جو سنگمرمر اور لال بلوہ پتھر سے مل کر بنی عدبود سرچنا ہے عراولی پہاڑیوں کے پرشت بھومی میں اسطیت یہیں دو منجلہ عمارت سوریہ است کے دوران اور ادھیک آکرسک لگتی ہے عمارت کی سیس منجل کو پوری طرح سے سنگمرمر سے اور عمارت کی آنطرک چھت کو کچھ سندر پورانک چتروں اور بیت چتروں سے سجایا گیا ہے اپنی آسرے جنک واسطو کلا کے لیے پرشد موسی مہارانی کی چھتری پرییکٹکوں اور اتیاز کے پریمیوں کے لیے الور کی آکرسک جگہوں میں سے ایک ہے دوستو نمبر پانچ پر آتا ہے نیمرانہ کی باوڑی نیمرانہ کے اندر اسطیت نیمرانہ کی باوڑی بہت پرانی اور شاندار بہو منجلیا سرچنا ہے جو نیمرانہ کے پرمک پریٹک اسطلوں میں سے ایک ہے اور جو پریٹکوں کے لیے لوگ پریے بنی ہوئی ہے یہیں باوڑی نیمرانہ مہل کے نزدیک اسطیت ہے جس میں ایک سو ستر چرن ہیں اور جیسے جیسے ہم نیچے جاتے ہیں نیرمان چھوٹا ہوتا جاتا ہے نیمرانہ باوڑی پرانی واسطو کلا کی سندرتا کو درساتا ہے جس میں پرانے نیرمان کلا کی اتکرشتہ دیکھی جا سکتی ہے نیمرانہ کی باوڑی نو منجلہ امارت تھی اور پرتیک منجل کی اونچائی لگ بگ 20 فٹ ہے یہیں اندر سے ٹھنڈا اور نم ہے یہیں باوڑی پانی اور شسائی دونوں کے لیے اپیوگ کے ساتھ ساتھ آکرسک پریٹک اسطلبی بنا ہوا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ویجے مندیر محل ویجے مندیر محل الور سہر کے کے اندر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے جو الور کے سب سے خاص پریٹک اسطلبوں میں سے ایک ہے بتایا جاتا ہے کہ ویجے مندیر پیلیس کو جنونی راجہ جیسنگ نے اپنے جنون کے پرینام شروع بنایا تھا جیسنگ واسطو کلا کے سن رکھ سکتے اور انہیں خوبصورت محل بنانے کا جنون تھا ویجے مندیر محل جیل کے پاس شاندار ادیان کے بیچ میں استیت ہے اور اس محل میں 105 کمرے ہیں جو اچھی طرح سے سجے ہوئے ہیں محل کا ایک پرمک آکرشن سیتا رام کا مندیر ہے آگے اس ویڈیو میں ہم الور کے پرمک مندیروں کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے آتا ہے نارانی ماتا کا مندیر نارانی ماتا مندیر راجستان کے مکے سہر الور سے لگ بگ 80 کلومیٹر دور سریس کا راشتے ادیان کے کنارے پر استیت الور کا ایک بہت پرشتان مندیر ہے جہاں نارانی ماتا کا بھگوان سیو کی پہلی پتنی ستی کا عوطار روپ مانی جاتی ہے نارانی ماتا مندیر کا نرمان سپید سنگمرمر سے کیا گیا ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے سجایا اور ڈیجائن کیا گیا ہے مندیر کی سائیڈ میں چھوٹا سا گرم پانی کا جرنا اور ادھیک لوگ پریے بناتا ہے آپ کو بتا دے کہ نارانی ماتا مندیر بھارت میں سین سماج کا ایک ماتر مندیر ہے جس کی پویترتہ ماؤنٹ آبو پوسکر اور رام دیورا میں مندیروں کے سمان مانی جاتی ہے جو سین سماج کے لیے ان کی آستہ کا مہتپون کیندر بنا ہوا ہے نمبر دو پر جو مندیر آتا ہے وہ پانڈو پول کا حنومان مندیر ہے پانڈو پول کا حنومان مندیر راجستان کے سریس کا راشتے باغ اپیارن کے اندر استیت ہے جس میں بھاگوان حنومان کی ایک وشال مورتی ویراغی استطی میں استعاپیت ہے اراؤلی رینج کے اونچے کگار والے پہاڑ کے بیچ استعت پانڈو پول کا پراجین حنومان مندیر الور میں سب سے ادھیک دیکھے جانے والی جگہ میں سے ایک ہے مندیر کے پریسر میں لنگور مکاک اور کئی پرکار کے پکشیوں اور اپنے بھوئے 35 پھٹے جرنے کے لیے بھی پرسید ہے پانڈو پول کا سممند مہا بھارت کے مہا کاوے کی عوضی سے مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ پانڈو انہیں نیرواسن کے دوران اپنے جیون کچھ سال پانڈو پول میں بطائے تھے ایک انہے کتا کے انسار یہیں پانڈو پول وہی استان تھا جہاں بھاگوان حنومان نے بھیم کو پراجت کر اس کے ابھیمان پر انکس لگایا تھا پانڈو پول حنومان مندیر گھومنے کے لیے تیرتی آتریوں کے ساتھ ساتھ پراکرتک وی جیو پریمیوں کے لیے بھی الور کی شاندار جگہوں میں سے ایک ہے اگلا مندیر آتا ہے برتری بابا کا دام برتری مندیر الور سہر سے لگ بگ تیس کلومیٹر دور اور پرسید سریس کا راشتے ادیان کے قریب استیت الور میں سب سے پراشین پویتر استلومے سے ایک ہے جو آستہ اور سانتی کا مہتپونڈ کیندر بندو ہے اگلا مندیر آتا ہے تیجارہ جین مندیر تیجارہ جین مندیر دلی سے 110 کلومیٹر اور دلی الور راج مارک پر الور سے پچپن کلومیٹر دور استیت ہے جینوں کے پرمک تیرت استلومے سے ایک ہے ورس 1956 میں استاپیت پراشین جین مندیر آٹھ جین تیرتکاروں یعنی جین درم گرو کو سمرپیت ہے جو جین سمودائے کے لیے مہتپونڈ کیندر بندو مانا جاتا ہے اور یہ جینوں کے ساتھ ساتھ پراشین اتیاز پریمیوں کے لیے بھی لوگ پر یہ بنا ہوا ہے اگلا مندیر آتا ہے نیلکنٹ مہادیو مندیر الور الور جلے کے راجگرد تیشل میں استیت نیلکنٹ مندیر بھگوان سیو کے نیواز کے لیے پرشید ہے جو ان کے نیلکنٹ اوطار کو سمرپیت ہے بتا دے کی مندیر کا نرمان 96 اور 96 سردابدی عیسیٰ کے بیچ مہاراجہ دیراج ماتان دیو دوارہ کیا گیا تھا جس کی سراجنا سمیے کے ساتھ ساتھ جین چین ہو گئی ہے جس میں مندیر کا ایک بڑا حصہ اب چھتی کرست ہو گیا ہے جبکہ توڑا حصہ ابھی بھی برقرار ہے پھر بھی یہیں بھگوان سیو کے بکتوں کے بیچ ایک اتیدک مہتپون دارمک استل بنا ہوا ہے دوستو کچھ پریٹک استل اس ویڈیو میں چھوٹ گئے ہیں وہ آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ملیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن دبا لیجئے اور دوستو اس چینل پر آپ کو ایسے ہی یاترہ کے ریلیٹیڈ ویڈیو سمیں سمیں پر ملتے رہیں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہن جہ بارت